اسلام علیکم اردو لیکچرر ٹیسٹ کی تیاری کے چوتھے مرحلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سابقہ تین پارٹس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پاکستان میں ترقی پسندوں کی پہلی سالانہ کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی حفیظ جلندری جون ایلیہ کی کتاب فرنود کیا ہے نصری کتاب مغرب میں نفسیاتی تنقید کے مصنف کا نام کیا ہے سلیم اختر سیاہ ہاشیے کا دیواجہ کس نے لکھا حسن اسکری سانیٹ کے پہلے اور دوسرے بند میں مصروں کی ترتیب کیا ہے پہلے میں آٹھ دوسرے میں چھے شیر میں مصر اولا کے پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں صدر کہتے ہیں کلمی دشمنی سنف کے ادبار سے کیا ہے خاکے ادارہ فروغ قومی زبان کہاں واقع ہے اسلام آباد میں واقع ہے نظریہ ارتکاک کس کا پیش کرتا ہے ڈرائون زمانے کے حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر کی جانے والی تنقید کو کیا کہتے ہیں عمرانی تنقید کہتے ہیں اقبال قرآن کا شائر ہے اور شائر کا قرآن ہے کس کا قول ہے خلیفہ عبدالحکیم فلسفہ بڑھا بنا دیتا ہے شائری تجدید شباب کرتی ہے یہ قول کس کا ہے علامہ محمد اقبال کا ہے ساختیاتی تنقید کا نظام فکر کس مغربی مفقر کے نظریات سے وجود میں آیا ساسر کے نظریات سے عبداللہ حسین کی تاریخ وفات کیا ہے جولائی دوہزار پندرہ خواب خیال مسنوی کس کی لکھی ہوئی ہے بیر اثر اور میر تکی میر کی عقد سرئیہ کس شائر کا تذکرہ ہے مصحفی کا اردو کی نصری داستانے کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے گیان چند جین ٹامک ٹولیم مارنا سے کیا مراد ہے شدر سے تلاش کرنا کلیم آجم کس کا شیری مجموعہ ہے سیماب اکبر آبادی کا مجموعہ ہے گوتم کا آخری واز کس شائر کی مشہور نظم ہے اسلم انساری کی نظم ہے مجید لہوری اپنا پیر و مرشد کس کو مانتے تھے اکبر آبادی کلیات ولی کس نے مرتب کی احسن ماروی کلم اور موت کس کے مرسیے ہیں جوش ملی آبادی دیدہ یاکوب کس کا شیری مجموعہ ہے عرش صدی کی سفر نامہ کاہرہ کی قدیم یادگار کس کا لکھا ہوا ہے شبلی نمانی سبحان ٹھیلے کا کردار غلام آباد کے کس افسانے میں ہے سایا میں ہے رسالہ واردات میر درد نے کس کے کہنے پر لکھا تھا میر اصر ابراہیم زوق اور بہادر شاہ زفر جیسے شہرا کے استاد ہونے کا شرف کس کو حاصل ہے شاہ نصیر دہلوی غالب کی سن وفات کیا ہے پندرہ فروری اٹھارہ سو انتر غالب نے کلکتہ کا سفر کس لیے کیا تھا حصول پینشن کے لیے حالی نے حیوان زریف غالب کو اپنی کس کتاب میں کہا ہے یادگار غالب آتش کا تعلق کس دبستان سے تھا دبستان لکھنو اردو شائری کا حافظ کس کو کہا جاتا ہے آتش کو تو میرے پاس ہوتے ہو گیا کس شائر کا مشہور مصرہ ہے مومن کا مسنوی جہاد کس نے لکھی مومن نے آزاد نے کس کتاب میں مومن کا ذکر تک گوارہ نہ کیا آوے حیات مومن نے کس کے شان میں دو قصیدے لکھ کر ایک ہاتھی بطور انام پایا راجہ عجید سنگھ چوکڑی بھول جانا کا کیا مطلب ہے گھبرا جانا پاؤں پھیلانا کا کیا مطلب ہے لالچ کرنا محنت کشوں کا شائر کسے کہا جاتا ہے مخدوم محید دین باروہ کھلاڑی کس کا تخلیق کردہ انشائیہ ہے وزیر آغا پنڈے دیا شنکر نصیم کس کے شاگر تھے آتش کے علامت پسندی اور علامت نگھاری کا آغاز کس ملک سے ہوا فرانس سے پاکستان کے کس شہر کو شہر افسانہ بھی کہا جاتا ہے لاہور کو یادوں کی دنیا کس کی تصنیف ہے یوسف حسین خان ممتاز مفتی نے پورا سرار کے انوان سے کس شخصیت کا خاکہ لکھا قدرت اللہ شہاب افکار پریشان کے مصنف کون ہے ایم آر کیانی اگر کسی دو حرفی لفظ کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو علم عروض کی روح سے کیا کہلائے گا سبب خفیف ایسٹری آف اردو لیٹریچر کس کی کتاب ہے رام بابو سکسینہ لفظوں کی پہچان کا علم کیا ہے سرف اردو کی جدیدیت ترجیح دیتی ہے سماج پر فن کو کس کی تجویز پر ہلکا کا نام ہلکا ارباب زوک رکھا گیا ڈاکٹر محمد باکر مشہور یونانی نظم ایلیٹ کس کی ہے ہومر کی لکھی ہوئی محمد باکر